تو جی الحمدللہ کھانا ہمارا دیار ہو چکا ہے ابھی ہم پوری فیملی بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے ہمیں تو بچان نہیں آ رہی کہ یہ ہمارا اپنا کھانا ماشاءاللہ سوفوں سے رونا کلا چاہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی برکل ٹھیک ہیں تو جی آج جمعہ ہے سب این بھائیوں کو جمعہ مبارک تو آج میں نے گھر کے سپائی بھی کی ہے کمرے میں سوفے بھی رات دی ہیں کچھ سیٹنگ ویٹنگ کی ہے ساتھ ساتھ یہ میں نے فریج بھی دھویا ہے آج ماشاءاللہ فریج کی لوگو کچھ اچھی نظر آ رہی ہے کچھ ساف ہو چکا ہے بیچ میں تو بالکل ساف ہو چکا ہے چمک رہا ہے ابھی تو یہ فریج ہمارا ہمزارہ کر رہا ہے انشاءاللہ نیامے لیں گے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر کا کھانا بھی میں نے بنانا ہے یہ سبزی بھی ہماری آ چکی ہے آلو چکرے لے پیال تو جی ابھی آپ لوگوں کو کمرہ دکھاتی ہوں کس طرح میں نے سیٹنگ کی ہے تو اس کمرے میں میں نے سیٹنگ کی ہے ساب سے پہلے یہ پردہ ہٹا لیتی ہوں اس کو سیٹ پکرتے ہیں برتی جلا لیتے ہیں تو جی اس طرح جو ہے نا میں نے سیٹنگ کی ہے سوفے وغیرہ رکھے ہیں ساتھ ٹیبل بھی رکھ دی ہے تو یہ پھول میری بیٹی نے ساف کر کے اس کو رکھا ہے دھو کے تو ساتھ میں نے یہ چار پیپ رکھی ہے اس کے اوپر نئی چادر ڈالی ہے تکیہ بھی نیا تیار کیا ہے یہ ساتھ چھوٹی ٹیبل پڑی ہے اوپر پھول پڑا ہے تو ساتھ جانا یہ کپڑے سلے کرنے والی میری مشین بھی پڑی ہے دو بار میں نے فاش کورنا ٹاکی لگئی ہے تو ماشاءاللہ فی الحال تو ہمارا کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کل سب بہن بھائیوں نے بہت ساری مبارک باتی ہے تو سب نے مشبرہ بھی دیا ہے ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ کے کومنٹ پڑھ کے دل سے خوشی ہوئی ہے تو ہمارے ٹی وی بھی ابھی جال رہے جائے تو خاص طور پر جو میری بیٹی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے جب سے میں نے یہ ادھر سیٹن کیا ہے تو وہ ادھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی تھی ہمارے ٹی وی بھی بڑھا ہے تو یہ ہماری سیٹن کیا سیٹن کیا سی لگی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے تو ویسے امرجنسی کے لیے چار بھائی بھی ڈال سکتا ہے ویسے تو میں نے باہر نکالی ہے یہ چار بھائی چھوٹی تھی اس کو میں نے سیٹن کیا لگا دیا پردہ میں نے نیجے ڈال دیا ہے کیونکہ مرتبہ ملاتان کرتی ہیں ابھی یہ دوسرا کمرہ دکھاتی ہوں اس میں بھی کچھ میں نے سیٹنگ ویٹنگ کیا ویسے یہ پڑھا اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے پہلے والا سارا سامان پڑھا ہے یہ دو چار بھائیاں بھی پہلے والی بڑی ہیں حساب کی تو آج اسی نہیں زیادہ دھوپ نہیں ہے موسم خراب ہے اوپر ایسے مٹی ہے بادر وغیرہ بھی ہیں تو ہلکی ہلکی ابھی دھوپ نکلی ہے تو حباسی ہو رہی ہے یہ والی چار بھائی میں نے باہر نکالی ہے پھر حال تو میں نے رکھ دی ہے بعد میں اس کے بارے میں بھی سوچوں گی تو ابھی یہ بیدہ ابھی سوکول سے واپس آ چکا ہے جمعہ والے دنہ جلدی چھکی ہو جاتی ہے تو ابھی میں خٹا خٹ بناتی ہوں کھانا زہیب کو دکھاتے ہیں کمرہ کیونکہ ابھی اس نے نہیں دیکھا گیا یہ ویسے آیا ہے ادھر آکے بیٹھ کے اس نے پانیشانی کیا گیا ہے ادھر بیٹھا بیٹھو ادھر پھو کیا سے رہا ہے ماشاءاللہ ہمیں تو بچان نہیں آ رہی کہ یہ ہمارا اپنا کار ہے ماشاءاللہ سوکوں سے رونا کلا چاہیے آج اس کے دراز کو بھی میں نے ساکھ کیا ہے گیلے کپڑے سے تو ابھی جی خٹا خٹ جو ہے سبجی تیار کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں تو تقریباً ایک سی بجنے والا ہے ابھی جی میں سالن بنا رہا ہوں تو کریلیوں کو پہلے میں نے فرائی کیا گھی میں تو آج میں کڑھائی میں سالن بنا رہا ہوں اس میں گھی پڑا تھا بچوں نے پاپڑا فرائی کیے تھے تو اس رہا پتہ نہیں یہ سالن آج اچھا بنتا ہے کہ نہیں بنتا آج میں بہت زیادہ تھا گئی ہوں بھار کی سپئی بغیرہ کی ہے سیٹن ویٹن کی ہے تو بہت زیادہ تھا گئی ہوں تو آج سبا ہم لوگ نے چاہ بنائی تھی شکر والی یہ شکر ہم لوگ نے اس بوتل میں ڈالی تھی تو ماشاءاللہ چاہ تو ہماری بہت اچھی بنائی تھی لیکن میں نے چینی بھی ڈالی ہے ساتھ یہ شکر بھی میں نے کہا ہے کہ آج پہلہ دینے یہ نو کے پچے چاہے نا اس وجہ سے دونوں میس کی چاہے نا چکر کی ہماری دا کے چاہے میں جا رہی ہے یہ فریج کوئی چوکڑی میں نے دھوئی تھی پورش کے ساتھ تو یہ ابھی جو ہے نا بلکل چم میں کرائی جائے ابھی شازر پہ ڈالیا ہے تندور پہ روٹے لگوانے سے لئے میں نے کہا ہے آج میرے سے روٹی نہیں بنتی تو یہ پکے کے اوپر میں نے کپڑا ڈالا ہے میں نے کہا یہ نا ہو کے اندھیری آ جائے اس میں مٹی چلی جائے تو اس طرح کا موسم بڑھنا ہوا ہے یہ اوپر بادل بنے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں یہ بادل ہیں تو زہیب ابھی نہ آیا ہے اس نے آپ نے یہ نا یہ شیلٹ ایسے دھو کے کھڑا دیا یہ دوبارہ مجھے دھونی پڑے گی یہ آج مجھے کرسیاں دھونی تھی لیکن نہیں دھوئے کیم کہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے اندھیری بارش آ جائے یہ تو بیسے بھی باہر پڑی رہتی ہیں میں نے کہا ہے بارش آ گئی تو یہ پھر دوبارہ سے خراب ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کھڑے گی میں دیکھ لوں اپنا سالن یہ نہ ہو کہ یہ جل جائے آج نئے برتن بن رہا ہے تو کھانا ہمارا دیار ہو چکا ہے ابھی ہم پوری فیملی بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن ایک میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ کھانا بنا کر دوں گی تو بچے جو اینا کو دوبارہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے رہیں گے بڑے آسانی ساہا ٹی وی بھی دیکھتے رہیں گے ٹی وی ابھی میاندہ رہے ہیں تو بانک کیا ہے جس میں بھائیں گے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ کا رہے ہیں کھا سکتے ہیں ہم نے گنایا کرے لے بسم اللہ ربما رہے ہیں ایسے کڑوئے نہیں ہیں ابھی جی شام کے چھے بھائی چکے ہیں تو دوبارہ کو ہم کھانا کھا کے سو گئے تھے تو ابھی میں اٹھی ہوں تو مجھے بھوک لگی تھی تو ابھی جو ہے نا آج میں نے سمو سے منگائے ہیں کچھ جلیبی منگائی ہیں ویسے بھی بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مٹھائی کھلائیں میں نے کہا آپ کو مٹھائی نہیں کھلاتی چلو آپ کو جلیبی کھلاتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں نے سمو سے بھی منگا لیے ہیں مجھے تھوڑا بھوک بھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو جو ہے نا بچے بھی خوش ہو جائیں گے ابھی جی برطن لے آتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیتی ہوں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تو زوہیب جو ہے نا پڑوسوں کے بچے تھے وہ زوہیب کو لے گئے ہیں زوہیب کھلتا رہا ہے ابھی زوہیب کو زوہیب کھابو بلا کے لے آیا ہے تو اس نے ہاتھ مند ہویا یہ خوب کھلتا ہے آج سب سے زیادہ میں کہتا ہوں جب سے بیٹھ بولا ہے نا میں سب سے زیادہ کھلوں تین گھنٹے تو موسم ماشاءاللہ اچھا تھا نا اس وجہ سے بادل ہیں پورا دن دھوک نکلی نہیں آئے اس طرح بادل بننے ہوئے تھا یہ جی آ چکی ہے جلیبی سموسے تو فٹا فٹ برطن لے آتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈی ہو جائیں گی یہ دہی بلی ہے پچاس اگلے گی پھر سال میں جلیبی ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ گرم گرم جلیبی ابھی میں نے یہ کھلے برطن میں نے ہی کھلا دوں ابھی دیکھیں نا یہ پریشانی ہو رہے جو ہے بیڑا وہ نا نمک لے آو چلو ٹھیک ہمیں لے ترخیت نہیں they نمک لے